جلسے میں آنے والوں ذرا غور سے سنو چند باتیں اس لیے کہ یہ زندگی نے جب تک آپ کو محلت دیئے سانسے چل رہی ہیں آپ کا کان بھی کام کر رہا ہے آنگ بھی کام کر رہی ہے آپ کی زبان بھی کام کر رہی ہے لیکن جس دن یہ سانسیں آپ کی چھیلنی جائیں گی جس دن یہ زندگی کا ڈورہ ٹوٹ جائے گا جس دن اسرائیل فرشتہ آ کر کہ تمہارے کان میں موت کا پیغام سنا دے گا اس وقت یہ دنیاوی کانوں سے سماغ چھیلی جائے گی بسارت چھنی جائے گی زبان سے قوتی گویائی چھنی جائے گی معلوم ہے آپ کو پھر یہ جو آپ کا دماغ یہ جو کبھی کبھی شاترانہ انداز میں کام کرتا ہے کبھی کبھی دماغ میں باتیں آتی ہیں کہ جھوٹ بولو شراب پیو ینا کرو حرام کرو یہ شاتر دماغ جو مشورے دیتا نا جو ہیڈ بنا ہوا ہے اس وقت خدا کی قسم یہ سب دنیا کی باتیں یہ کام کرنا چھوڑ دے گا پھر اس میں ایک ہی بات آئے گی کاش میں نے شاترانہ رویہ اختیار نہ کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کیا ہوتا تو آج ہی یہ زندگی کامیاب ہوتا ہے میرے بھائیوں مرنا بھی ہے کوئی کہہ سکتا نہیں مرنا ہے دماغ دیکھئے دماغ میں وسوسے آتے ہیں انسان عملی جامعہ پیناتا ہے دماغ ہی تو کہتا ہے یار جھوٹ بولو دماغ ہی میں تو آتا ہے یار یہ حرام کام کر دماغ ہی میں تو آتا ہے یار نماز نہیں پڑھتے ہیں دماغ ہی میں تو آتا ہے شراب کی دماغ ہی میں تو آتا ہے جوا کھیل سچا کھیل دماغ میں آتا ہے سب آتا ہے یار دماغ میں یہ کیوں نہیں آتا کہ ایک دن مرنا بھی ہے آنا چاہیے نا یہ بھی تو ایک دن آنا چاہیے کہ مرنا ہے سنو لوگو قبر جہاں لکھی ہے وہاں بنے گی جس جگہ پہ دفن ہونا ہے اللہ نے وہ جگہ بھی لگ دی کہ اس جگہ مر کے یہ جائے گا وہ جگہ چیخ چیخ کے کہتی ہے اوہ میرے اندر آنے والے میں دھرے کا گھر ہوں تنہائی کا گھر ہوں بے بسی کا گھر ہوں میرے اندر ساپ ہے بچھو ہے میرے اندر کیولا ہے مگھوڑا ہے میرے اندر تنگی ہے کوئی روشنی کا انتدام نہیں ہے اوہ دنیا میں رہتے شاپر دماغ چلانے والے کان کھول پہ سلے جس دن میرے اندر آئے گا ادھر کی پسنیاں ادھر کر دوں گی میرے اندر ساپر بچھو اتنے خطرناک ہیں اگر قبر کا بچھو دنیا میں آ کر ڈنگ مان دے تو قیامت تک اس کا نشان نہ جائے ساپ ایسے گنجے ہیں خدا کی قسم اگر ایک پھنکار تم کو مار دے تو معلوم ہے آپ اپنی زندگی نہ بچا سکو ایسے گنجے ساپ قبر کے اندر اللہ نے رکھے ہیں قبر اتنی خطرناک ہے جب جبائے گی تو ادھر کی پسنی ادھر اور ادھر کی پسنی ادھر کر دے گی معلوم ہے تیرا پیٹہ بھی تری قبر بناے گا تو خدا کی قسم ایک جھروکہ بھی نہیں چھوڑے گا قبر میں اچھے سے سب مٹی لگاتے ہیں اچھے سے لگاؤ ادھر مٹی کم ہے ادھر مٹی کم ہے ادھر مٹی کم ہے آج تک آپ نے نہیں سوچا ہوگا یار یہ تھی میرا باپ تھا ایک جھروکہ ہی چھوڑ دو کم سا کم سورج کی روشنی پا لیا تنے تنی قبر کو بند کر دیا جائے گا وہ شاہر دماغ چلانے والے سرا تنہیں ایک بار سوچھتے ہوتا جنہ قبر میں جاؤں گا تو پھر ہوگا کیا معلوم ہے آپ کو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات جنتی عورتوں کی سردارہ مادر حسنین کریمین زوجائے علی دختر پہمبر فاطمت زہرہ کو جب قبر کے حوالے کیا تو حوالے کرتے کرتے کہے کہ او قبر تیرے اندر فاطمت کو رکھا جا رہا ہے او قبر تیرے اندر حسنین کریمین کی ماں آ رہی ہے او قبر تیرے اندر دختر مصطفیٰ آ رہی ہے او قبر تیرے اندر زوجائے علی آ رہی ہے او قبر تیرے اندر چچچچچیں عورتوں کی سردارہ آ رہی ہے اوouver آزائی اوپ兼ینڈی دینے والوں اوepانو دینے والوں و قبر کے حوالے کرنے والوں یہاں حساب و نصب شجری نہیں دیکھے جاتے یہاں عمل دیکھا جاتا ہے ہمی سوچا اپنے کے میرا عمل کیسا ہے ایک بار تو سوچا ہوتا دنیا میں بہت حساب لگاتے ہو پچاس سال دور تک کا حساب لگاتے ہو مقام کیسا ہونا چاہیے پچاس سال دور تک کا حساب لگاتے ہو میرے گھر کیسا ہونا چاہیے سو سال تک کا حساب لگاتے ہو میرے اپنے بچوں کے فیچر کے لیے کیا چھوڑ کر جانا ہے مگر جلسے میں آنے والوں کبھی ایک بھی تو حساب لگایا ہوتا مرنے کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی چاہیے ایک بار ایک بار ایک بار او میرے بھائی سنو بڑے خاندان کے ہوگے کوئی بات نہیں امیر بھات کے بیٹے ہوگے کوئی بات نہیں تمہاری انکم اچھی ہوگی کوئی بات نہیں تم دیکھ رہے میں خوبصورت ہوگے کوئی بات نہیں تمہارے پر چھوانی ہے کوئی بات نہیں مگر قبر میں یہ سب سکے نہیں چلتے قبر میں یہ سب سکے نہیں چلتے قبر میں اگر سکا چلتا ہے تو انہا اکرمکم انداللہ اتخاکم اللہ فرماتا اللہ کی نظر میں تو عزت والا وہ زیادہ ہے جس کا عمل زیادہ اچھا ہے وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہے جس کا عمل زیادہ اچھا ہے اب مجھے بتائیے ہمارے عمل کے حال کیا ہے بس یہی سے تقریر کی شروعات میں کر رہا ہوں معلوم ہے آپ کو بیٹے اگر باپ بڑے کے ہو بڑے باپ کے بڑے دادا کے پوتے ہو بڑے نانا کے نواسی ہو کام نہیں چلے گا اس سے لوگ فخر کرتے ہیں اپنے ہاں سب پر نصب پر بھائی ہم زمیدار کے بیٹے ہیں بھائی میرا خاندان وہ ہے بھائی میں وہ اوہ میرے بھائی کان کھول کو سُڑے اوہ جل سے میں آنے والوں اوہہкам حضرت نی remained تو نبی کا بیٹا تھا نبی کا بیٹا نبی کا بیٹا نبی کا بیٹا تھا مگر ایمان نہیں لایا باپ پر ایمان نہیں لایا اور جب ایمان نہیں لایا اللہ کی طرف سے جب کہہ رہایا حضرت نیو کی امت پر حضرت نیو نے فرمایا اوہ بیٹا اب ایک عذاب آنے والا ہے جس کا میرے رب نے وعدہ کیا ہے ایمان لویا اللہ کو اپنا رب مان لو پھر میری کشتی میں سبار ہو جانا رب نے ذمہ داری بھی ہے جو نوح کی کشتی میں سبار ہوگا وہ ہی بچے گا باقی نوح کی کشتی سے جو علم ہوگا وہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا شاتر دماغ چلا رہا تھا شاتر دماغ کہنے لگا مجھے تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں میرے دماغ ہے نا میں بچنے کا خود ڈھونڈ لوں گا میں بچنے کا طریقے ڈھونڈ لوں گا معلوم ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر بچنے کے طریقے بھی کام نہیں کرتی ابھی ایک بات بتاؤں چند سال پہلے سنامی آئی تھی کہاں پر ممبئی میں لوگوں بڑے بڑے انجینئر جو کہتے ہیں ہم بلڈک بنا رہے ہیں بھوکم مکتے بڑی بڑی پیلڈکیں بنا رہے ہیں جو بھوکم سنتکر لے جائے گی مگر جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا پھر بڑی پلڈکیں بھی سنی بروز ہو جاتی ہے حضرت النوع نے فرمایا ہو میرے بیتے عذاب آنے والا ہے تھی بات کر عذاب آنے والا ہے ایمان لیا عذاب آنے والا ہے خدا تمام کہنے لگا میں اس عذاب سے بہت جاؤں شادر دماغ چلا ہے ہر آدمی اپنا دماغ چلا تھا اپنا دماغ اور میرے بھائی اللہ کے آگے اپنا دماغ نہ چلا ہو دنیا داری میں چلا ہو مگر دین داری میں نہ چلا ہو اور دین داری میں آج آدمی اتنا دماغ چلا رہا